مجھے کہاں پہنٹ لڑکوں نے ایڈمیشن لی ہے لیکن اس میں صرف 10-15 لڑکے ابھی تک آ رہے ہیں ان میں سے بھی کئیوں نے یہاں ایڈمیشن لی ہے اور ان میں سے بھی انہوں نے کالجوں میں بھی ایڈمیشن لی ہے میری تمام پادر کی جنتہ سے اور اپنے جن کے بچوں نے یہاں ایڈمیشن لی ہے ان سے ایک زور اپیر ہے کہ کم سے کم دیکھیں ایک میان میں دو تلواری نہیں رہتی ہیں کم سے اگر آپ نے ایٹی آئی کالج میں ایڈمیشن لی ہے تو آپ کو یہاں ایڈمیشن ملے گی اگر آپ نے کالج میں مشن لینی ہے یا وہاں لینی ہے تو وہاں ہی آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ جو ایک کافی عرصے سے ایک بہت بڑا ایک مدہ تھا پارڈر کے جتنے بھی اوپیزیسن پارٹیاں تھی انہوں نے ایک بورہام بچایا تھا کہ ایٹی آئی کالج کہاں ہے کالج کہاں ہے چلا چلا کے انہوں نے کوئی قصر باتی نہیں رکھی لیکن خیر دیر آئے درستہ ہے اس تیم ہماری کولیشن سرکار تھی لیکن بدکسمتی اس علاقے کی ہے کہ جیسے اس تیم وہ علان ہوا تھا کالج کا ہوا تھا اور اپنا ہسپیٹل کا ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئی تھی لیکن بدکسمتی سے ایٹی آئی کالج ہم نے یہاں کھولا تو تھا ترابیٹ بیلڈنگ میں ہے لیکن وہ چل نہیں پایا لیکن آٹھ ماننی شریف سنیل جی کے پریاسوں سے اور انہوں نے دن رات اتنی محنت کی اس کالج کے لیے مجھے لگتا ہے انہوں نے آٹھ دس چکر دلی لگائے انہوں نے مہم مینسٹر سے اور موڈی جی سے رافتہ رکھا اور انہوں نے ہمیں بشواس دلایا کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں پارڈر کا ایٹی آئی سنکشن کرا دوں گا اور ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ ایٹی آئی کا سنکشن ہونا اور کلاسی لگنی جو آج شتاب ہماری ساتھ ہیں سندیب جی ہیں اور اپنے آفتر حسین سپروائزر ہیں میں نے آج ان کو دیکھا اور بہت سارا اور شتاب مولوی صاحب ہیں اور ان کے نام مجھے دھیان نہیں ہے میں ابھی ان سے ملا ہوں لیکن یہاں تین جاپ ہیں ان کے پاس ایک تو سلائی کا یہاں اس وقت ہے انہی اس لڑکیوں نے یہاں ایڈمیشن لے لی ہے اور جیسا اپنا پلمر ہے انہوں نے بھی لڑکوں نے کتنے ساتھ ٹوئنٹی سری لڑکوں نے ایڈمیشن لی ہے اس کے بعد کمپیوٹر تین جاپ اس وقت انہوں نے پھولے ہیں اور میں پارڈر کے تمام جنتہ سے نویدن کرتا ہوں کیونکہ آپ کے اگلے سال آپ کا کتھے پراجیکٹ فرس فیض اور سیکنڈ فیض میں آنے والا ہے کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی ہے ہماری سنٹر سے بات ہوئی عدنی شریف سنیر جی کے ساتھ ہم گئے تھے اور ہر دپارٹمنٹ کے پاس ہم پہنچے ہیں مجھے لگتا ہے اگلے مارچ اپریل کے بعد آپ کا جو پراجیکٹ ہوئی شروع ہوگا لیکن ہمارے جوان جو ہیں آج نوکری کے بغیر طرف رہے ہیں لیکن میں تمام پریوازوں سے نویدن کرتا ہوں تیرہ پنچے تھے میرے اس علاقے کی ہیں پارڈر کی ہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کے بچے یہاں جاپ نہیں کریں گے ان کو ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوگا تو بعد میں آپ نے کہنا نہیں یہ ہمارا بچہ ارجسٹ نہیں ہوا بھائی صاحب جب تک آپ کے پاس ڈپلمان نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس لئے میں پھر ایک بار پارڈر کی جنتہ سے پراجنا کرتا ہوں آج ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں فراد کالج ہے آج وہ لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے پنچیت کے لوگوں کو آج یہاں ایڈمیشن کے لئے کیوں نہیں بھیج رہے ہیں اور ابھی میری اکتر صاحب سے بھی بات ہوئی سندیب جی سے بات ہوئی یہاں ان کو کافی پرابلم آ رہی ہے لیکن آج مجھے لگا میں ابھی دیکھ رہا تھا میں بزار میں تھا میں دیکھ رہا تو اتنی محنت سے جتنے انہوں نے کچھ پرابیٹ بھرد سنگھ جی کی بلڈنگ بھی لی ہے کچھ یہ اپنے جو یہ دکانے بلاک کے تھرو بنی ہوئی تھی ان میں بھی انہوں نے کلاسیں کھولی ہیں اس لئے میری پھر پادر کی جنتہ سے نبیدن ہے کہ کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے بچوں سے ایڈمیشن لیں اور یہ لوگ بلکل تیار ہیں اگر بعد میں بچوں کو آپ نہیں بیجیں گے تو بعد میں یہ نہیں کرنا کہ خبر نہ ملی کیونکہ یہ لوگ بچارے وہاں سے آئے ہیں جب یہاں کلاسیں نہیں ہوں گی تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی سٹیپ اور اٹھانا پڑے گا سب سے پہلے انٹر او لڑکے ہوں گے ہم جب تک ہمارے لڑکے یہاں ارجسٹ نہیں ہوں گے ہم باہر سے کسی کو آنے نہیں دیں گے جیسے ہمارا ڈول پراجیکٹ ہے کیورو پراجیکٹ ہے ایسے دچھن میں ہیں بہت سارے تین چار پراجیکٹ کھلے ہیں ہمارے بچے یہاں سے نہیں جا پا رہے ہیں ایک تو ان کے پاس ڈپلما نہیں ہے دوسرا جہاں جس گاؤں میں جس علاقے میں کھلا ہوا ہے جس بلاغ میں کھلا ہے وہ لوگ پہلے اپنے لوگوں کو ارجسٹ کریں گے پھر ہمارے لوگوں کو آنے دیں گے اس لئے ہم نے اپنے نوجوانوں سے کہا ہے آپ کم کم آئی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ ڈپلما لیجے اور اس کے بعد آپ کو پراجیکٹ میں یہاں کا لڑکا یہاں ہی لگے گا یہ ہمارے کو اقین دیانی اور وشواس دلاتے ہیں دیکھیں اجر صاحب جتنے بھی یوں ہے یہاں میں کہتا ہوں یہ سوکت ہے پارڈر میں ستر پرسنٹ نوجوان جو لفٹ پڑھ کے ہیں ڈگری ہولڈر ہیں لیکن جب تک یہاں پراجیکٹ نہیں آئے گا تب تک یہاں کی گریبی ختم نہیں ہوگی راہ آپ نے کہا آپ حملے کے تابیدار ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہماری پارٹی ہے پارٹی ریسیجن ہوتا ہے ہم پارٹی کے سپائی ہیں پارٹی جس کو چنے گا پہلے تو ہم نے یہاں پارڈر میں جب کانسی چنسی یہاں ملی ہے پارڈر کو میں سب سے پہلے اس کا دھنیوار ماننی شری سنیت شرمہ جی کو دیتا ہوں ڈاٹر جتندر سنگ جی ہیں شوک کول ہیں ربیندر رینا ہیں ایسے بہت سا سندرٹھن جو ہے جنہوں نے یہاں محنت کی اور اس چھوٹے سے کانسی چنسی کو بنایا ہے اس کے حق دار اگر ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم پرماتما سے دعا کرتے ہیں میں ادرنی شری سنیت شرمہ جی سے انویدن کرتا ہوں کہ پہلے بار ایک بار وہ پارڈر سے یہاں سے لڑیں گے اور میں کہتا ہوں ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پارڈر کے لوگ اتنے بے وفا نہیں ہیں ان کو پتا ہے پوری پارٹی جانتی ہے پارڈر کا ایک بچہ بچہ جو ہمارے پارٹی سے باہر ہیں وہ پیجیشن والے وہ بھی تیار ہیں کیونکہ سنیت جی شرمہ کی یہاں بڑی دین ہے آج روڈ دیکھتے ہیں آپ گر گر میں بجلی دیکھتے ہیں میں کہتا پارڈر کا ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں روڈ نہیں ہے بجلی نہیں جا رہی ہے پانی جیسے پدان منطری کی سکی میں چل رہی ہیں میں کہتا ہم سوچتے ہیں کہ آج سے دو ہزار چودہ اور آج جو سرکار آئے تھی عملے بنے تھے دو ہزار چودہ میں مانی شیط سنیر شرمہ جی جب جیتے اس کے بعد ہو منیسٹر تھے اس کے بعد ہو کیبنٹ منطری بھی بنے ہیں انہوں نے پارڈر کے لئے کسی چیز کی کمی نہیں رکھے میں کہتا آج پارڈر کو کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پارڈر کی ضرورت تھی وہ بھی لگ بھگ سنکچن ہو گیا ہے پارڈر میں آپ کو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگ ہم مانگیں گے جیسے آئی ٹی آئی کا کافی لوگوں نے بوال کھڑا کیا تھا لیکن آج دیر آئے دروست آئے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ سنیر شرمہ کی پریاسوں سے وہ کالیج بھی ہمیں مل گیا ہے لیکن میری صرف یہی نویرن ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ہوتل یا دکانوں میں بیٹھنے سے اچھا ہے ان کی ایڈمیشنلیں لیں یہاں یہ لوگ سٹاپ آئے ہوئے ہیں بیچارے بیتاب ہیں کہ دس بارہ پندر لڑکے آج پندرہ بیش لڑکے آئے ہوئے تھے لیکن یہ چاہتے ہیں اگر پہنچ لڑکوں نے ایڈمیشنل دی ہے کم سے کم میں کہتا ہوں اسے دگنا اسے چگنا یہاں آئیں تاکہ ان سے کچھ حاصل کریں ڈپلما اپنا لے جائیں اس کے بعد پراجیکٹ میں ان کو کوئی روکی نہیں سکتا ہے باقی گورنمنٹ کا چاہت ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کمپیٹیشن ہے یوٹی بنی ہوئی ہے وہ دور جو تھا جب ہم سوچتے تھے ہماری سٹیٹ ہے وہ سوکتہ آسان تھا لیکن یوٹی میں آج بار سے دوسری سٹیٹ سے بھی آ کر یہاں جاپ کر سکتا ہے نوکری لے سکتا ہے